ڈراما سے امید کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کافی در انتظار کے بعد ڈاکٹر نے یسر سے آ کر کہا یسر صاحب سوڑی ہم آپ کی وائف کو نہیں بچا سکے ڈاکٹر کی بات سے یسر بالکل ٹوٹ گیا کیونکہ وہ زینب سے بہت محبت کرتا تھا دوسری طرف امید کی شادی کے اگلے دن تمنا اور گریہ امید کا ناشتہ لے کر آئی تھوڑی در بیٹھنے کے بعد جب امید نہ آئی تو تمنا نے رمیز کے امید سے پوچھا امید نظر نہیں آ رہی کیا اسے ہمارے آنے کی حبر نہیں آپ انتظار کریے وہ بس آتے ہی ہوں گے گریہ جلدی سے بولی ہمیں میں امید کے کمرے میں اسے مل کر آتی ہوں اس سے پہلے کہ گریہ جاتی رمیز کے امید نے اسے روک لیا کہ امید ہوتھی آ جاتی ہے اتنے میں امید رمیز کے ساتھ آئی امید پپو گریہ سے ملی پھر امید پپو کے ساتھ واپس گار آئی تاکہ ابو سے مل لے واپس آ کر تمنا نے سلیم کو بتایا رات کو یا سی رایا تھا وہ بتا رہا تھا زینب کی طبیعت بہت حراب ہے امید کو لینے آیا تھا میں نے اسے صاف خیر دیا امید کہیں نہیں رہے گی اس پر سلیم بولا آپ آپ مجھے تو بتا دیتی اگر زینب کو کچھ ہو گیا تو میں امید کو کیا جواب دوں گا اتنے میں امید جو کیچائے لے کر آ رہی تھی سن کر بولی ابو کیا ہوا ہے امی کو آپ مجھے ابھی ان کے پاس لے کر جائیں امید کو زینب کے لیے روتا دے کر سلیم نے کہا بیٹا تم پریشان نہ ہو میں تمہیں بھی ملوالاتا ہوں کہ اتنے میں سلیم کو کال آئی زینب کی دت کی حبر سن کر سلیم کو بہت دکھ ہوا سلیم امید کو اس کی ماں کے پاس لے کر آیا امی کی وفات کے بعد امید بالکل ہاموش ہو کر رہ گئی تمنہ نے سلیم سے کہا کیسی بات نصیب ہے ابھی کل ہی اس کی شادی ہوئی اور آئی ماں کے مرنے کی حبر مل گئی اس پر سلیم آپ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں موت کا وقت تو سب کا لکھا جا چکا ہے اس میں امید کا کیا قصور جبکہ امید اپنے کمرے میں جا کر رو دی تو فرینڈز اگر آپ اور چینل پر نئے ہیں تو کانالی چینل کو سبسکرائب کیلئے مزید آپ دیکھیں گے امید کے گھر سے جانے سے گریہ کو باغنے کا موقع مل گیا گریہ نے علیم کو کال کی کہ میرے گھر والے ہماری شادی کے لیے کبھی نہیں مانیں گے وہ میرا ریسہ کہیں یور کر رہے ہیں علیم نے کہا گریہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تو کیوں نہ ہم باغ جائیں اس پر انہوں نے پلان بنایا پھر رات کو گریہ گھر کا سارا سمان لے کر علیم کے ساتھ باغنے میں کامیاب ہو گئی صبح جب تمنا کو پتا چلا کہ گریہ گھر کا سارا زیور لے کر باغ گئی ہے اس کی تو جسے کمر ہی ٹوٹ گئی اس پر سلیم نے کہا اس وقت بھی گریہ گھر سے باغنے لگی تھی لیکن تم لوگوں نے امید پر ہی الزام لگایا وہ اپنی بے گناہ ہی ثابت کرتی رہی لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی جب اولاد کو اتنے ڈل دی ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے تو فرینڈز کیا ہوگا گریہ کا انجام اپنی رہ میں بزر کمنٹ سن رہتا ہے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند رہی ہو تو بلیج لائک کے ساتھ سا شیئر اور سبسکرائب بھی کر دی رہی ہے تاکہ ہماری ہر دانے والی ویڈیو آپ تک دسانی سے پہنچ سکے شکریہ